ایکسپس انٹیو کینیڈا سے کینیڈا جانے والے خواہشمن افراد کا بڑا سوال کہ پاکستان میں نوکری ہے نہیں تو کینیڈا میں کیسے ملیں گی تو بلکل یہ سوال جنون ہے آخر کینیڈا میں نوکری کیسے ملے گی تو آج کی یہ میری ویڈیو دیکھیں وہ کون سے پلیٹ فارم ہے جو آپ کو گائیڈ کریں گے اور آپ پاکستان میں بیٹھیں کینیڈا میں نوکری حاصل کر لیں گے تو میری یہ ویڈیو دیکھ دے رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیس پر دیس میں میں ہوں آپ کا مذہبان عمران اسکر کینیڈا جانے کی خواہشمن افراد سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام آنے والی معلوماتی ویڈیو ان کو مل سکیں تو دوستو جوب آفر جوب لیٹر اور کینیڈا میں جوب یہ اہم سوالات آئیس کے بعد جو سب سے بڑا سوال ہے کہ آخر جوب کینیڈا میں کیسے ملے گی تو دوستو آج کی یہ ویڈیو انتہائی آسان بنا دے گی اس سارے عمل کو صرف آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھ لی ہے تو دوستو ایکسپیس انٹی ٹو کینیڈا متعارف کرانے سے پہلے کینیڈا حکومت نے ایک جوب بینک تشکیل دیا جس میں وہ تمام لوگ جو کہ کینیڈا میں موجود ہیں مختلف کمپنیز ہیں ارگنیزیشنز ہیں پرائیویٹ ادارے ہیں کہ جن کو بہت سی لیبر درکار ہوتی ہے سکل ورکر درکار ہوتی ہے ان سب کا ڈیٹا بنایا اب وہ لوگ جس بھی قسم کی جس ڈیپارٹمنٹ میں ان کی جس لیبر کی شارٹیج ہوتی ہے تو وہ اس کو نشر کر دیتے ہیں یعنی کہ نوکری کا اعلان کر دیتے ہیں تو اب جو پاکستان میں جو لوگ ہیں کیونکہ وہ کس طرح سے اپلائی کریں گے تو دوستو سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہے کہ پاکستان میں بھی ایک نوکری حاصل کرنی ہو آپ کو اپنا سی وی یا ریزیوم تیار کرنا پڑتا ہے تو اس کو تیاری کیا جو مرخلہ ہے یا جو سی وی سامنے آتا ہے پاکستان میں وہ سی وی دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ جس نے سی وی پٹ اپ کی ہے شاید وہ شخص ہر فن مولا ہے وہ ایک ہی بیق وقت وہ موٹر میکینک بھی ہے وہ شیف بھی ہے وہ گارڈنر بھی ہے وہ بیٹنری ڈاکٹر بھی ہے تو جب آپ کینیڈا کی نوکری کے لیے نکلیں گے تو سب سے پہلے آپ کے پاس ایک پہترین سی وی وہ ہونا چاہیے جو کہ کینیڈا میں منظور کیا جا سکے تو وہ سی وی آپ کی صد اشکیل دیں گے اس کی انفارمیشن میں آگے دوں گا لیکن ابھی آپ کو جو آپ اپنی جاب سرچ کریں گے سب سے پہلے آپ نے جاب بینک جاب بینک ایک ایسی ویب سائٹ ہے کنیڈین حبومت کی جانب سے تیار کی گئی جہاں پر تمام جابز اویلیبل ہیں آپ نے اس جاب بینک میں جو کہ انتہائی آسان ہے آپ نے گوگل کھول لیں اور گوگل کے اوپر بے شک آپ جاب بینک لکھیں گے کینیڈا ساتھ لکھ دیں وہ پورا ان کی ویب سائٹ کھل کے سامنے آ جائے گی اگر یہ بھی نہیں لکھتے تو آپ پراپر ایڈریس بار میں جاب بینک ڈاٹ جی سی ڈاٹ سی ہے یہ وہ ایڈریس ہے جس کو آپ ٹائپ کریں گے اس کے ٹائپ کرنے کے فوری بات جو ونڈو اوپن ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جاب بینک میں داخل ہو چکے ہیں دوستو سے اس سے اگلا مرحلہ جب آپ جاب بینک میں داخل ہوگے تو پہلی اس کی سرچ بار جو ہوگی وہاں پر بقاعدہ طور پر ایک اگزمپل کے طور پر کوئی بھی جاب ٹائٹل دیا گیا ہوگا آپ نے کرنا یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ فارمر ہیں آپ نے فارمر لکھنا ہے اور فوری طور پر اس کو سرچ بار میں جا کے اس کو جب کلک کریں گے تو پورے فارمر کے حوالے سے جتنی جاب سے وہ سامنے آ جائیں گی اسی طرح آپ کی جو بھی ٹریڈ ہے جس سکل میں آپ مہارت رکھتے ہیں وہ ٹریڈ آپ اس سرچ بار میں لکھیں گے فوری طور پر کلک کریں گے جاب آپ کے سامنے آ جائیں گے وہ تمام ایمپلائرز جن کو ضرورت ہوگی اور جس اس صوبے سے ان کا تعلق ہوگا کانیڈا میں ان کی پوری تفصیل آ جائے گی اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اس جاب کے اوپر کلک کر کے جاب ڈسکریپشن کھولنی ہے تو آپ جب جاب ڈسکریپشن پڑھیں گے اس میں سیلڈی کتنے گھنٹے آپ کو کام کرنا پڑے گا کیا کیا آپ کی سمیداریاں ہوں گی وہ تمام اس میں ڈیٹیل موجود ہوگی دوسرا بڑا سوال کہ آخر کون کون اپلائی کر سکتا ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ نے اپنی عمر دیکھنی ہے کیونکہ ایکسپیس انٹی ٹو کینیڈا کے طرف جو لوگ جاب کرنے کینیڈا میں جائیں گے ان کی کم سے کم عمر چوبی سال جبکہ زیادہ سے زیادہ عمر پینتالیس سال ہونا ضروری ہے اس کو کوئی بھی سسٹم تبدیل نہیں کر سکتا کیونکہ ہر چیز بائیو میٹرک ہو چکی ہے لہٰذا اس کو کسی بھی قسم کی چھیڑ چھڑ نہ کی جائیں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہوگا کہ میری عمر اٹھالیس ہے میں نے پینتالیس میں آنا ہے کچھ کا کہنا ہوگا کہ میری بیس ہے میں نے چوبیس میں جمپ کرنا ہے تو اس طرح کی کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرنی جو کہ غیر قانونی ہو اور آگے جانے والے سسٹم میں کسی بھی جگہ پر اگر ہٹ ہوگی تو آپ کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی تو دوستو آپ نے دیکھ لیا چوبیس سے پینتالیس سال کے لوگ جاب بینک میں جائیں گے وہاں پر جا کر اپنی جاب کی سرچ کریں گے ڈسکرپشن دیکھیں گے اور آپ نے اگلا جو مرحلہ ہے وہ بالکل تیار ہو جانا ہے اپنے سی وی کی تیاری میں تو وہ دیس پر دیس سے آپ کو تمام معلومات ملیں گی کہ وہ ایسی کون سی انفرمیشن آپ نے سی وی میں لکھنی ہے جو کہ کینیڈا کے انپلائر کو پسند آئے گی اور آپ کو جاب آفر لیٹر مل جائے گا دوستو جاب آفر لیٹر آئیڈز کے بعد سب سے بڑا ڈاکومنٹ ہے اور اگر آپ کو یہ مل گیا تو کوئی بھی انیگریشن آفیسر یا امبیسی آپ کا ویزا مسترد نہیں کرے گی آپ کا ویزا کنفرم ہوگا تو آپ دوستو پردیس کے ساتھ جڑے رہیں آنے والی ویڈیوز میں سی وی ریزیوم کور لیٹر اور جاب کی تلاش کے لیے مزید معلومات آپ کو فرام کی جائیں گی تو دیکھتے رہیے دیس پردیس عمران ارسکر کے ساتھ